یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بہتر کا بہتر سے مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعید نے پھر عبیداللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بہتر بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعید کو عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجو تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر ماویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بے جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر ماویہ امیر بن گئے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لی لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا گیا آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر ماویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں خوشان جو ٹولا تو حضرت امیر ماویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب امیر ماویہ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو کابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ کابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بان سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر ماویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اسے کوئی میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سوڑنے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہاں بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ امام حسین کو بھی بلاؤ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے ہیں امام حسین نماز پڑھا کے شاہ کی بیٹے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواز سے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ سے ابھی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرہ کا آدمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملک بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات ہونچی آواز میں کر دینا یہ سباہی پیچھے آ جائیں گی امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوکے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت عبوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمان گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کر آو یا ان سے کھو جان کے لئے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے کانوں میں آواز گئی تو فتمانے لگی ہو ابن مرجانہ اگر تیرے اندر جرعت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر بار آمیدان میں شرارت نہ کر بار آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس سے مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مرمان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مینڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کو فجلے گئے اور دوبارہ آج طالع لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینہ کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خط ایک دو تین نہیں آئے وہ خط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بھلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشورات بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب علات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے بول کے بتائیے بول کے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت ہے مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے ساتھ چاہ پر میں چلوں گا جب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی